1950 میں پہلی انٹی ڈیپریشن کی دوائی پل کے فارم میں آئی پر کچھ وقت بعد یہ سامنے آیا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس نقصان دے تھے ان میں سے ویڈ گین اور ڈراؤزینس سب سے کومن پرابلمز تھے اسی لیے یہ علاج پاپلر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا پر 1980 میں پروزیک نام کی ایک انٹی ڈیپریشن نے گیم چینج کر لیا پروزیک کی سٹاڈیز میں یہ کہا گیا ہے کہ پیشنٹس کو اس سے بہتر محسوس ہوا سوسائیڈل تھوٹس کم ہو گئے انزائیٹی کنٹرول ہو گئی اور کچھ کیسز میں OCDV کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آئی پر انٹی ڈیپریشن کیسے کام کرتے ہیں کوئی جادوی گولی تھوڑی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے آئیے اس کی سائنس سمجھئے کومنلی ان گولیوں میں SSRIز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں سیروٹینن نام کے ایک کیمیکل کو بوسٹ کرتے ہیں ریسرٹ ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ تر ڈیپریشن کے مریضوں میں سیروٹینن کی کمی ہوتی ہے جس کو بوسٹ کرنے سے ان کی بائیو کیمیکل لیولز بیلنس ہو جاتے ہیں سیروٹینن لیول کم ہے اب وہ لیول جب کم ہوگا جب تک ہم باہر سے دیں گے نہیں واپس کیسے آئے گا اپنی چگہ پر تو اسی لیول کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ دبا دی جاتی ہے نمبر وان لیکن ہم نے یہ دیکھنا بزرگی ہے کہ آیا اس شخص کو سیروٹینن کی اس وقت ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے یہ وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ اسے ساب سے بتا دے گا کہ پیشنٹ کو یا اس فرد کو جو ہے وہ سائیکولوجس کے پاس جانا چاہیے یا جو ہے وہ دوا لینی چاہیے پر کئی ایسے کیسے سامنے آئے جہاں پیشنٹس آنٹی ڈیپریسنٹس چھوڑتے ہی دوبارہ ڈیپریسٹ فیل کرنا شروع ہو گئے یعنی جب تک وہ دوائی کی ڈوز لے رہے تھے تب تک ٹھیک تھا پر رکھتے ہی ذہنی حالت دوبارہ دشوار ہو گئی پر سائیکائٹرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب پیشنٹس اپنی دوائی کی ڈوز اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ انٹی ڈیپریسنٹس اڈکٹیو ہیں کیا اور کیا یہ ہمارے روٹین کو بالکل ہی آف کر دیتے ہیں انٹی ڈیپریسنٹس آر نوٹ اڈکٹیو اٹ آل کچھ اور دوائیاں ہوتی ہیں جس میں ہاں ایڈکشن کا پوٹنشل ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ بغیر مشورے کے خود سے ہی انسان لیتا چلا جائے بغیر اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے خود سے انسان لیتا چلا جائے تو ضرور اس میں پھر یہ پوٹنشل ہوتا ہے لیکن وہ انٹی ڈیپریسنٹس نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کی جی پی یا تھرپیس نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرس کو وزٹ کریں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کوالیفائیڈ پروفیشنل کی مدد لیں بنیزبت اس کے کہ آپ سیلف میڈیگیٹ کریں یا اوور در کاؤنٹر ڈیپریشن دوائی لینا شروع کر دیں انٹی ڈیپریسنٹس جو بھی میڈیسنز ہوتی ہیں اس کو لینے سے پہلے جو بھی کیونکہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی مشورے سے لینا پڑتا ہے کچھ میٹس ضرور ہیں انٹی ڈیپریسنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے کہ وہ جو ہے ویٹ کو بڑھا دیتی ہیں یا انٹی ڈیپریسنٹس جو ہے وہ ہر وقت سلائے رکھتی ہیں یا انٹی ڈیپریسنٹس جو ہے وہ سیکس لائک کو خراب کر دیتی ہیں یا انٹی ڈیپریسنٹس جو ہے وہ ساری زندگی کھانی پڑ جاتی ہیں یہ سارے کچھ میٹس ہیں جو لوگوں کے اندر ہیں اگر آپ لوگوں میں بھی آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو آپ مہربانی کر کے آپ کے جو بھی سائکیٹرسٹ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں جن کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے ہر کسی کا بائی لوجیکل سسٹم الگ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی پین کلر آپ کی فیملی ممبرز کے لیے ریلیف لا رہی ہے وہ آپ کے لیے بھی سکون دے ہو اسی طرح آپ کے سائیکائٹرسٹ ہی آپ کو صحیح دوائی پرسکرائب کر سکتے ہیں علاج کو ڈلے نہیں کریں گیٹ ہیلپ ایف یو نیڈ ایٹ